محبت کا دوسرا قانون سچائی کے رسے پہ چلنے کے لیے آپ کو تیلنٹڈ، ذہین فتین دماغ نہیں ایک سچے اور سچے دل کی ضرورت ہوتی ہے سچی محبت کے لیے دماغ نہیں دل چاہیے ایک شاتر دماغ کبھی محبت نہیں کرے گا آپ اس کو اپنے آس پاس نوٹ کر لیں بہت ذہین لوگ کبھی کسی سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ محبت کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں دماغ سے محبت نہیں محبت آپ دل سے کریں گے اور جس کے پاس دماغ بہت ہیوی ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے وہ اپنے دل پہ قابو پا لیتا ہے اور صرف دماغ سے سوچتا ہے کیونکہ دماغ کو محبت میں بھی نفع اور نقصان دیکھنا ہوتا ہے جبکہ محبت میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا محبت کے لیے آپ کو دماغ نہیں بلکہ ایک اپنے دل کو رہنما بنانا ہوگا اگر آپ سچی محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک سچا دل چاہیے محبت میں محبوب کی خوشی ہی سب کچھ ہوتا ہے اور عقل یہ کہتی ہے کہ صرف آپ کی ذات اہم ہے صرف آپ کا پیسہ اہم ہے صرف آپ کے مفاد اہم ہے جبکہ دل یہ کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو محبوب کے لیے اہم ہے وہی تمہارے لیے اہم ہے محبت کا دوسرا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے نفس کو جانیں چیلنج اٹ میٹھیں اپنے دل کی رہنمائی لیں اپنے نفس پہ قابو پانے کے لیے پس اگر آپ نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو اس کے مطلب ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیا اور اگر آپ نے رب کو پہچان لیا تو آپ نے محبت کو پہچان لیا محبت کا دوسرا قانون اپنے نفس کو جاننا اور پہچاننا that's it